بوشہ بی بی جو کہ اڈیالا جیل میں تو نہیں ہے لیکن ان کو جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی سازش کے تحت ان کو بنی گالا میں رکھا گیا ہے وہاں سے کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی اور خبر یہ ہے کہ ان کو کھانے میں اب سے چھے روز پہلے کچھ ایسی چیز دے دی گئی تھی جس سے ان کے گلے میں اور میدے میں جلن ہے بہت زیادہ جلن کا احسان ہے جس طرح جل جاتا ہے میدہ اس طرح کی فیلنگ ہے گلے میں بھی اور میدے میں بھی اور جس شخص نے جس جیل کے حکام نے یہ دیا وہ شخص وہاں سے اب تبادلہ اس کا ہو گیا یعنی کہ اگر وہ بندہ ٹھیک تھا اس نے ایسی کوئی ہیرہ پھیری نہیں کی ہے اس کے کوئی ایسے خطرناک مقاصد نہیں تھے تو پھر اس کو وہاں پہ رکھنا تھا نا اس کا وہاں سے تبادلہ کیوں کیا یہ تب جا کر پتا چلا ہے کہ جب بشرا بی بی سے ان کی بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور بشرا بی بی نے اپنی بیٹی کو یہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ پچھلے چھے روز سے وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہیں بہت کمزور ہو گئی ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا بات کرتے رہے ہیں کہ جس طرح سے جو مختلف کیسز میں اہم گواہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا جو ایف آئی اے کے تھے ڈاکٹر رزوان ان کے ساتھ کیا ہوا جو زل شاہ کے ساتھ کیا ہوا مطلب بلیم دوسروں پر ڈال دینا ہے اور یہ سلو پوائزننگ کا ایک طریقہ کار ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کہیں پر کس پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کی فوری طور پر جس کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے ان کی مرضی کے مطابق تحقیقات کروائیں تاکہ کلیر ہو جائے کہ ہاں جی کیا ایسی کچھ بات ہے یا نہیں ہے اور اس پر انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ سے مشورہ لیا جانا چاہیے ان کے پاس لے کر جانا چاہیے ان سے چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بنی گالا میں کیا دیا گیا کیوں ان کی طبیعت خراب ہے کیوں نہیں وہ چھے دن سے کچھ کھا پی سکتے ہیں کیوں ان کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ کافی ویک ہیں جسمانی طور پر ویک ہیں ویسے ان کو کمزور کرنے کے جو کوشش اب تک کی گئی ہے ان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں تو بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور یہ سب کس ورہ سے کیا جا رہا ہے اس ورہ سے کہ بشرا بی بی نے ڈیل نہیں کی اس ورہ سے کہ بشرا بی بی سے کہا گیا کہ آپ وعدہ ماف گوا بن جائیں لیکن بشرا بی بی نے انکار کر دیا اس ورہ سے کہ بشرا بی بی سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیجئے لیکن بشرا بی بی نے اس سے بھی انکار کر دیا اس ورہ سے کہ بشا بی بی کو کہا گیا کہ آپ فرہ گوگی کو بھی منائیں قائل کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گوائی دیں اس سے انہوں نے انکار کیا ان تمام باتوں پر انکار کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا دی جاری ہے کہ کسی نہ کسی دریقے سے ان کو توڑا جائے اور عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے لیکن یہ اوچھے ہتھکنڈے ہیں یہ نہ کبھی پہلے کامیاب ہوئے ہیں نہ یہ اب کامیاب ہوں گے آن چودری کیونکہ بشا بی بی کی بات ہو رہی تھا آن چودری جن کا اصل نام آن سکلین ہے وہ آن چودری کے نام سے مشہور ہیں لیکن اصل میں ان کا نام آن سکلین ہے ان کا جو ہلکہ تھا جس میں وہ اتنا بڑا انہوں نے دھاندلا کی ہے اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے اتنی دونمری ہوئی ہے کہ وہاں سے آن چودری کیا نواز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہو گئے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے ہلکہ این اے اکسو تیس سے جتنے ووٹ لی اس سے زیادہ ووٹ آن چودری نے اپنے اس ہلکے این اے اکسو اٹھائیس سے لی کوئی ماننے والی بات ہے کہ کوئی پولٹیکل کریئر نہیں کوئی کام کبھی نہیں کیا ہے کبھی کسی کی جا کے چاپلوسی کر لی کبھی کسی کی چاپلوسی کر لی کبھی کسی کی گود میں جا کے بیٹھ گے کبھی کسی کے خادم بن گے جی حضوری کرنا شروع کر دی غلامی کرنا شروع کر دی کبھی کسی کے خادم بن کر جی حضوری کرنا شروع کر دی غلامی کرنا شروع کر دی اس شخص کا کیا اتنا سٹیچر ہے کہ وہ ایک لاکھ ستر ہزار ووٹ لے گا یعنی کہ اتنے ووٹ کے جو انسان سن کر ہی حیران رہ جائے لیکن اس کو جتوانے کے لیے سب کیا گیا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے پیش ہو کر کہا کہ جی ہم ان کے نوٹفیکیشن کو موتل کر رہے ہیں یہ ایک پہلی بڑی خبر تھی کہ جی ان کے نوٹفیکیشن کو موتل کیا جا رہا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر آن چوہدری کے لیے پریشانی کا باعث ہے خیر اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نا کہ ان کو نکاح عددت میں نکاح کیس میں جو ان کی گوائی ہے اس کا انہیں کریڈٹ تو دینا ہے نا اس کا انہیں انعام دینا ہے تو یہ انعام ان کے ساتھ تیہ ہوا تھا کہ وہاں پر عددت میں نے کہا کیس میں گوا بن جاؤ مفتی سعید کے ساتھ مل کر تم بھی گوا بن جاؤ اس کے نتیجے میں تمہیں نوازہ جائے گا کوئی ہیرے جوارات نے دیے جائیں گے پر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ جی میں میمبر قومی اسیملی بن جاؤں پھر منسٹر بن جاؤں کیونکہ جو ان کو یہ سیٹ دلوائی یعنی کہ اس سے پہلے یہ ٹکٹ دلوائی اور پھر اس کے بعد یہ سیٹ دلوائی تو وہ پھر منسٹر بھی بنوا دیں گے اور یہی اس کا مقصد تھا اور یہی اس کے چوبن تھی کہ جب عمران خان صاحب کے حکومت بنی تو اس وقت ان کی چھٹی کیوں کر دی گئی وہ تو سوچ رہے تھے کہ اس وقت میں فیڈل منسٹر بن کے بیٹھا ہوں گا تو یہ اس بات کا وہ بدلہ آن چودری نے لیا تو میں نے یہ کہا کہ جہاں یہ صرف آن چودری کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے یہ پریشانی ان تمام پارلمنٹ لوجز میں نئے آنے والے ایمین ایز کے لیے بھی ہے جن کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آن چودری نہیں ہوں گے تو رانکیں نہیں ہوں گی تو ان رانکوں کا بحال ہونا بہت ضروری ہے اور وہ آن چودری کے ذریعے ہی ممکن ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور پی بی بی اور پی ٹی آئے پارلمنٹیرینز ان کے ساتھ ڈائیلوگ کی بات ہو رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور یہ ایک مخصوص چینل جو صرف دو دن کے لیے حلالی ہوا تھا اس سے پہلے کچھ اور تھا مجھے والتاف حسین صاحب کی بات یاد آگی تو میں نے کہہ دیا دو دن کے لیے جاگا تھا دو دن کے لیے ضمیر جاگا تھا دو دن کے لیے غیرت جاگی تھی دو دن کے لیے ہوش میں آیا تھا دو دن دو دن کے لیے صحیح معنوں میں صحافت شروع کی تھی یعنی کہ آٹھ نو فروری پھر اس کے بعد اپنی ڈگر پہ دوبارہ آ گیا اس نے خبر اڑائی اور خبر یہ اڑائی کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم پیبلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات اگر کرنے ہوتے تو عمران خان صاحب یہ بات پہلی کہہ دیتے عمران خان صاحب نے پاکستان پیبلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ ان کا اصولی موقف ہے اور اصولی موقف اس طرح سے ہے کہ جس نے حکومت کا حصہ بن کر سولہ ماہ دوہزار بائیس نو اپریل سے لے کے اگرس سن دوہزار تئیس تک پاکستان تحریک انصاف پر اور پاکستانیوں پر جو ظلم کیے ہیں جس میں عرش شریف کا واقعہ جس میں زلے شاہ کا واقعہ ہے جس میں پچیس مئی سن دوہزار آہ بائیس کا واقعہ ہے جس میں دوہزار تئیس مارچ میں چودہ پندرہ مارچ کو جو لاہور ہوا وہ شامل ہے جس میں سترہ مارچ کو لاہور میں جو ہوا وہ شامل ہے جس میں عمران خان صاحب کا زمان پارک جو گھر ہے وہاں پر عدم موجودگی میں عمران خان صاحب کی اس گھر پر جو پولیس نے حملہ کیا وہ شامل ہے جس میں عمران خان صاحب پر تین نومبر سن دوہزار بائیس کو جو گولیاں چلیں جس میں وہ حکومت شامل ہے یہ وہی سب لوگ ہیں یہ وہی سب چہرے ہیں ان میں کچھ بدلہ نہیں ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہم کیسے بلا سکتے ہیں کہ جو نو مئی کو دوہزار عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اس گرفتاری اور پھر اس کے بعد جو پانچ اگست کو گرفتاری ہوئی یہ تمام گرفتاریاں یہ تمام واقعات جب ہوئے تو اس وقت گورنمنٹی پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم میں کون کون تھا پی ایم ایل پی ایم ایل این پی بلز پارٹی مولانا فضل الرحمن اے این پی ایمکی ایم پاکستان یہ تمام وہ پارٹیز تھیں جو اس کا حصہ تھی تو میں حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو بات شروع کر دی گئی ہے وہ کس زمن میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بات صرف اس حد تک ہے کہ جو پاکستان ذریعہ کے انصاف نے اتجاج کی کال دی ہے جس کی طرف ابھی میں آتا ہوں کہ اس اتجاج میں کیا میرے پاس انفرمیشن موجود ہے کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے تو صرف اس اتجاج کی حد تک جی ایو آئی ایف کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو دعوت دی جائے گی لیکن اگر مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں کہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس ان میں جو سولہ ماہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوا پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر میں معذرت خواہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ میرا خیال میں بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان بیبلز پارٹی کے ساتھ بات نہ کرنے کے معاملے پر عمران خان صاحب کا یہ اصولی موقف ہے اور میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی پیبلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پیبلز پارٹی کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے ندامت نہیں ہے وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو ہوا سو وہ ہوا ان کی تو یہ رائے ہے اور دوسرا یہ کہ علی امین گنڈا پور بہترین چوائس ہے جی سی ایم کے پی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے سی ایم کے لیے جن کو نامزد کیا گیا ہے میاں اسلام اقبال صاحب میں کہتا ہوں ایسی زبردستی اور بہترین آؤٹسٹینڈنگ چوائس ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ میاں اسلام اقبال وہ آدمی ہے جس نے عمران خان صاحب سے وفا کی یہ وہ آدمی ہے جو ڈٹ کے کھڑا رہا یہ وہ آدمی ہے جس کے گھر پہ ریڈ ہوئی اور ریڈ کرنے والے ان کی بیٹی کی شادی کی جو جولری تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے لوٹ کر لے گئے اس کے علاوہ ان کے کاروبار پر بندشیں ان کی پوری فیملی پر جو ہے جو مشکلات آئیں وہ سب کا مقابلہ کیا میاں اسلام اقبال نے اور ان کی فیملی نے اور اب بھی وہ روپوش ہیں کیونکہ نو مہی میں ان کو بھی ملوث کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو دو ہزار اٹھارہ میں ہی میاں اسلام اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دینا چاہیے تھے لیکن اب ان کو نامزد کیا گیا ہے تو بہترین چوئس ہے بہت اچھا فیصلہ ہے اور مولانا فضل الریمان صاحب کی دفعہ پھر میں بات کرتا ہے یہ کہہ دوں کہ مولانا فضل الریمان صاحب پر ذرا تھوڑی سی نظر رکھنی ہوگی کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الریمان صاحب یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں جو گھر جرے ہیں جو برس رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو صدارت نہیں مل رہی اگر ان کو کہیں سے ذرا سی ہری جھنڈی مل گئی تو وہ پھر پی ٹی آئے کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل پڑیں گے کیونکہ پی ٹی آئے ان کی اپوننٹ ہے کے پی کے میں اور اب کی بار ان کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہوا کے اگینسٹ آپ چلیں گے لہروں کے اگینسٹ آپ چلیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے تو مولانا فضل الریمان صاحب نے اگر اس بات کو سمجھ لیا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر میرا خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ سمجھ جائیں گے اب آتے ہیں جی آخر میں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے میرا منڈٹ واپس دے دو مجھے رہائی نہ دو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے یہ لیڈر ہی ایسی بات کر سکتا ہے ایک دلیر آدمی یہ بات کر سکتا ہے مضبوط آدمی یہ بات کر سکتا ہے جس کا امان بھی مضبوط ہے وہ یہ بات کر سکتا اور یہ میں بات وسوق سے کہہ رہا ہوں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا کیونکہ میں یہ دیکھ چکا ہوں سمجھ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب دراصل یہ شخص ہے کیا کہ ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے رہائی نہیں جہاں پر اگر اس کے برعکس پی ایم ایل این ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ ہے ہمیں باہر ملک سے بھیجو ہمیں رہائی دو ہم سے جو دستخط کروانے ہیں جو سائن کروانے ہیں کروالوں پر ہمیں ملک سے باہر بھیج دو لیکن یہاں پر جو شخص ہے اس کا نام ہے عمران خان تو عمران خان صاحب نے اس پر کہہ دیا ہے کہ جی مجھے رہائی نہیں میرے لوگوں کا منڈٹ چاہیے آخر میں جی پاکستاندر کی انصاف نے ہفتے کے روز جس پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر شرکت کرنی چاہیے دن بارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے اور اس پروٹیسٹ میں جب لوگ آئیں تو میک شور کریں کہ جی کہیں پر کوئی بھی مشکوک شخص ہو تو اس کی فوراں شناخت ہونی چاہیے کہیں پر کوئی یوں نکاب کر کے ہو اس کو پکڑیے روکیے پوچھے اس سے کہ وہ کون ہے اگر کسی نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا اس سے بھی پوچھئے کہ وہ کون ہے کہیں پر کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے آپ میں اگر کسی کو گھسیڑا جاتا ہے اگر کسی کو آپ کے اتجاج میں شامل کیا جاتا ہے پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ صورتحال کو خراب کیا جائے اس کو فوراں آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے پور امن مظاہرہ ہوگا فیملیز آ رہی ہوں گی پاکستانی نکلے ہوں گے اپنے حق کے لیے نکلے ہوں گے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے نکلے ہوں گے اور کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی اور اگر زیادہ پوچھ کیا جائے گا تو یہ لوگ کوئی تشدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ دنڈے سوٹے لے کر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہلیں گے نہیں یہ وہاں سے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور ڈٹ کے ان کو کھڑے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ نے ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے اور نظر رکھنی اپنے دائیں اور بائیں کہ آپ کے قریب کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کو بے نکاب کریں گے آپ کا یہ احتجاج کامیاب ہوگا پوری دنیا آپ پر نظریں جمعائی بیٹھی ہے اور جاننا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آپ کے لوٹے ہوئے ووٹ کو واپس دینے کے لیے جو آپ آواز اٹھاتے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت علان کے بان